ترہو جاتا ہوں کہ اس وقت ایک طرف یہ جیسے آج لاہور میں منڈلی صدی ہوئی ہے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے ہنگامہ خیزی دوسری طرف جو خارجہ اکمت عملی یہ کو آپ دیکھیں کہ پاکستان اس خطے میں کافی مشکلات میں گرہ ہوا ہے مجیدی پاکستان ہے انڈر اروٹ اپ پریشر ایک طرف تو انڈیا کا پریشر جو ہے ریم پاپ کر گیا اور بعض ہمارے ذمہ داران جو ہیں جو شام کو بیٹھ رہتے ہیں مختلف چینلز پر حضرات وہ کہتے ہیں جی انڈیا اسرائیل افغانستان یا کابل کہہ لیں اس کو اور واشنگٹن ان چاروں کا پاکستان کے خلاف گھٹ چھوڑ ہو گیا پاکستان ڈپنومیٹکلی بالکل تنہا ہے اور امریکہ نے تو پاکستان پر بہت سکرو ٹائٹ کر دی ہیں اور اس صورتحال میں ہماری جو خارجہ پالیسی کے کار پر واضان ہیں ان کے پاس کوئی انیشیٹیف نہیں ہے دیکھیں خارجہ پالیسی بڑی تیزی سے ایوالو کرتی رہی ہے پچھلے چند مہینوں میں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں دو انڈیپنڈنٹ لوگوں کی بات کروں گا سب نے پاکستان چاہے وہ ملک کے اندر ہیں ملک سے باہر ہوں انہوں نے جس طرح پاکستان نے انیشید کو ہنڈل کیا ہے جو پہلی سٹریٹیجی پالیسی آئی تھی یو ایس کی طرف سے پھر یہ ٹویٹس اور دیگر جو وزٹس ہوئے جو کانٹیکٹس ہوئے تو پاکستان کا موقف بڑا واضح ہے اور ایک یونیفائیڈ موقف ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اثرات ہیں پاکستان ایک بڑا ملک ہے ایک مسلم ملک ہے ایک ایٹمی طاقت ہے ریجن میں اس کے ایک حیثیت ہے اور یہ چیزیں بہت سے ممالک کو کھٹکتی ہیں ہمیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے جس میں کچھ ریجن میں کچھ ریجن سے باہر ہیں تو ہماری پالیسی ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنی سبرانیٹی کو برقرار رکھیں اپنی ڈیپنڈنس کو برقرار رکھیں اپنے دوستوں کو ساتھ لے کر چلیں اور جو بھی ہم پر تنقید کرتا ہے مخالفت کرتا ہے اس کے پریشر کو سسٹین کریں ہمیں امریکہ کی زیادہ ضرور ہوتا ہے امریکہ کو ہماری زیادہ ضرور ہوتا ہے کیوں کہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اب ہر ملک دوسرے پہ انٹرڈیپنڈنٹ ہے کوئی بھی انڈیپنڈنٹی آپریٹ نہیں کر سکتا ہر ملک اہم ہے آپ دیکھ لیں کہ نورتھ کوریا کہاں پر ہے اور امریکہ کہاں پر ہے یا افغانستان کہاں پر ہے اور امریکہ کہاں پر ہے لیکن ہر ملک کی امپورٹنس ہے اور کوئی ملک بھی دوسرے کو اگنور نہیں کر سکتا تو کوشی یہی ہوتی ہے کہ مل جل کر اور بھامی رضبندی سے اشید کو رضال کیا جائے تو آپ کوئی بھامی رضبندی کو کوئی کیونکہ میں نے جو آپ کی فورن آفیس کے سپوکسمنٹ ان سے پوچھا تھا انہوں نے کہا کوئی کومن گراؤنڈ نہیں مل گئی امریکہ اور پاک کوئی کومن گراؤنڈ مل گئی ہے اب آپ یہ ٹرپ کی ٹوئٹ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں ایک کومن گراؤنڈ تو موجود ہے کہ اس وقت پاکستان دنیا کی سب سے بڑی جنگ لڑ رہا ہے ٹرر کے خلاف اور امریکہ کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ ہم بھی ٹرر کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں تو یہ اس سے بڑی کومن گراؤنڈ تو ممکن نہیں ہے اس میں یقیناً امریکہ کے کچھ تحفظات ہیں انہوں نے اظہار بھی کیا ہے ہم نے ان تحفظات کا بڑا واضح جواب دے دی ہے تو یہ ایک انگیجمنٹ موجود ہے کوپریشن بھی موجود ہے ٹرر کے خلاف تو اسی بنیاد پر دوسرے ہمارے ایک ستر سال کی ہسٹری ہے ایکنومک ٹائز کی ملٹری ٹائز کی پیپل ٹو پیپل ٹائز کی امریکہ کے ساتھ تو یہ ریلیشنشپس ایک ایشو پر ڈیفائن نہیں ہوتی یہ مذہب ناکتیر نہیں کہتے ہیں کہ جی بلکل نیچے تھلے لگا ہوا پاکستان انہوں نے اتنا کچھ کیا ہماری ہمارے ہلکہ یہ نہیں جو کہہ کہتے ہیں کوئیلیشن سپورٹ فرنڈ تک جو کہ ہمارے پیسے ہیں وہ روک لیا ہیں باقی کوئی جو سامان تھا وہ روک لیا لیکن ہم نے ان کو ابھی بھی رہ داری کی وسیلٹیز بھی موف دے رہے ہیں لوجسٹک سپورٹ بھی دے رہے ہیں انٹیلیجنس شیئرنگ بھی کر رہے ہیں میرے تو خیال ہے کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں لیکن لوگ سمجھتے ہیں بعض کے پاکستان کو کلٹ پرو کے طور پر یہ ٹیٹ فور ٹیٹ رادر یہ نہیں کرنا چاہیے یہ ممکن نہیں ہے اور نہ ہی کبھی ہوگا اور نہ ہی آج ہوا ہے پاکستان نے ہمیشہ اپنی بڑا کلیرلی اپنی سورینٹی کا بھی اظہار کیا ہے اور عمل بھی اس پر کر کے دکھایا ہے ہم نے میں نے پہلے کہا کہ ہم نے سپورٹ کیا ہے ٹرر کے خلاف جنگ کو جس میں جیسے آپ نے کلٹیلیشن سپورٹ فرنڈ کی بات کی اس کی کچھ رقم بھی باقی ہے اس کی علاوہ ہم نے جو جنگ لڑی ہے اپنے ریسورسز سے لڑی ہے اپنے پیسوں سے لڑی ہے ہمارے ساڑھے چھ ہزار شہید ہیں ہمارے ایک سو بیس بلین ڈالر کا انڈیپنڈنٹ اسٹیمیٹس ہیں کہ پاکستان کی اکانوی کو نقصان پہنچا ہے تو جو جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں ان کا ہر عمل اور ہر فیصلہ عوام کے سامنے ہوتا ہے جب جمہوری حکومت نہیں تھی اور نائن ایلیون پہ کیا ہوا وہ بھی پورا پاکستان جانتا ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امریکہ سے جو معاملات ہیں یہ ایلیس ویلز بھی آئی ہوئی تھی ان کی جو اسسسنٹ سیکرٹری ہیں کچھ ریزولوشن کی طرف جا رہا ہے جی بالکل دیکھیں ہمارا موقع بڑا واضح ہے اب اس پہ امریکہ کیا رد عمل کا احضار کرتا ہے یہ ان کا فیصلہ ہے ہم نے تو ہمارے موقع میں کوئی دو رائے نہیں ہیں اس پہ بڑی وضاعت ہے اور ہم اسی موقع پر قائم ہیں اچھا یہ انڈیا کا احصار آپ کے ارگرد ہے یہ واقعی اس طرح ہے یا یہ ہم کچھ زیادہ بہت زیادہ پیرنائیڈ ہو جاتے ہیں اس معاملے میں کہ سب دنیا جو ہے وہ ہمارے خلاف ہو گئی دیکھیں انڈیا سے ہماری کوئر ایشو کشمیر کا جو ستر ستر سال سے موجود ہے اور اس پر کوئی بھی لچک کی گنجائش نہیں ہے ہماری جنگیں بھی ہوئی ہیں ہمارے بارڈرز پر آج بھی ٹینشن ہے پرسوں بھی ہمارے چھے جوان شہید ہوئے تو اب اس میں ایک نیا ڈیمنشن ایڈ ہوا ہے نیوکلئر کیویلٹی کا دونوں سائیڈ پہ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو صرف ہم جو دو ممالک ان کے لئے نہیں ریجن کے لئے بھی اور دنیا کے لئے بھی یہ تشویش کا باعث ہیں تو اس ریلشنشپ کو منیج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور انڈیا کے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے ہیجمالک ڈیزائنز ہیں جن کا اظہار ان کی جو بڑتی ایویلٹی کے ایویلٹی میں ہے لیکن ہمارے پاس بھی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لئے یہ آپ ابھی جا رہے ہیں ڈیووز ٹلسٹوڈنٹ جی وہاں دردر مودی بھی موجود ہوں گے کوئی سائیڈ لائن پہ کوئی نہیں کوئی سائیڈ لائن میٹنگ کی کوئی پلان نہیں ہے پلان نہیں ہے نہیں ان کی طرف سے کوئی نہیں کوئی ایسی بات اور آپ خود بھی پاکستان کہے چکے کہ ہم کوئی سرے لگ کے انڈیا سے مزاقرات کرنے کے لئے سائیڈ لائن میٹنگ کی گنجائش وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر دونوں سائیڈ کے اندر کوئی ایسی بامی رضمندی ہو کسی ایشو پر وہ تو کم ہی ہوتی نظر آئی ہے جب سے مودی صاحب اس عوضے پر آئی ہیں تو جب تک اس میں کوئی پیش راف نہیں ہوگی اور جو کشویر کے ملازم کے عوام پر جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں ان میں وہ ختم نہیں ہوگے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی سائیڈ لائن میٹنگ کی کوئی جائش ہے میں انتظر مجھے رہے ہیں جو بیک چینل ڈپلومیسی آپ ابھی ناصر جنجوہ صاحب بینک کاؤک میں ملکے ہیں آپ نے کانٹر پارڈ جید دوال کو دوال کو اس سے بھی کوئی ڈیفیوز نہیں ہو رہی تھے بیک چینل تو مجھا ڈپلومیسی رہتی ہے مختلف فورمز اس کے لئے موجود ہیں جو پچھلے پچاس سال سے اس سے بھی زیادہ کام کر رہے ہیں لیکن جو نارمل چینلز ہیں ڈپلومیسی کے حکومت کے جو ان کے اندر وہ تو بلکل وہ پاسیبل نہیں ہے جو پاسیبل نہیں ہے جب تک جو کشمیر میں ظلم ہے یہ ختم نہیں ہوگا مزید آپ کا سٹرانگ پوائنٹ ہے میں اس کی طرف آتا ہوں وہ ایکانومی ہے ایکانومی کا واقعی برا حال ہے بہت نہیں ایکانومی کا برا حال نہیں ہے جو ایکانومی ساڑھے پانچ فیصد میں گروہ کر رہی ہو اس کو کوئی برا نہیں کہہ سکتا ہے لیکن میہا نوازری جب تو کہتے ہیں کہ بیڑا گھرک ہو گیا میرے جانے کے بات بلکل صحیح وہ ان کی بات درست ہے کہ اگر یہ انسٹیبلیٹی نہ ہوتی یہ جو پاناما پہلے اگھرنا ہوا پھر پاناما کا ایشو ہوا پھر یہ جولائی اٹھائیس کا فیصلہ آیا اگر یہ چیز نہ ہوتی تو ہم شاید آج ساڑھے چھے یا ایسے بھی زیادہ پرسنٹ پر گروہ کر رہے ہوتے انویسٹر کانفیڈنس زیادہ ہوتا مشکلات کم ہوتی ہم زیادہ پروجیکٹس مکمل کر لیتے تو یہ وہ قیمت ہے جو ہم نے ادا کی ہے اس انسیبیلٹی کی جو اس سارے ایشو نے کاز کیا پرسنوں کی بات ہے آپ لاہور آئے تھے ہیلی کارپٹر کے ذریعے اور پرائم منسٹر بھی تھے مفتا اسماعیل بھی تھے شہباز شریف بھی تھے جاتی عمرہ میں ہیں پرائم منسٹر صدر مسلم لیگ جو ہیں میاں نواز شریف نے اس میں کافی بات پر بات ہوئی یہ سرکولر ڈیٹ خاص طور پر شہباز شریف صاحب کا خیال تھا کس پہ جلدہ جل ختم کرنا چاہیے یہ ڈیٹ کا بڈن کو بہت زیادہ بڑھ گیا ہمارے پر نہیں یہ میٹنگز ہم کرتے رہتے ہیں کیونکہ ہماری ایک سیاسی جماعت ہے اس کا ایک منشور ہے تو ہماری کوشی ہوتی ہے کہ جو بھی ہمارے عمل مطلب کوئی الارمینگ نہیں کوئی ایسی الارمینگ بات نہیں ہے اور وہاں پر صرف سرکولر ڈیٹ تو ایک بڑی مائنر سے ڈسکشن تھی وہاں تو میں سمجھوں گا کہ نانانوے فیصد جو تباک تھا وہ تو دیگر امور پر ڈسکشن ہوئی اور وہ ٹوٹل میٹنگ جو تھی وہ تقریباً تین گھٹے جاری سیاسی امور بھی تھے دیگر پارٹی کے امور بھی تھے مستقبل کی سٹریٹیجی بھی تھی یہ چیزیں یہ تو ایک کنسلٹیٹیو پروسس ہے جو جاری رہتا ہے اچھا یہ ایک دم یہ دانیال عزیز صاحب نے شوشہ چھوڑ دیا آپ کے جو مزیر ہیں پرائیوٹائزی کین کے کہ ہم پی آئے کو پرائیوٹائز کرنے